اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے اور شدید ترین سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ کیا کریں گے میرا خیال ہے ہر ذی شعور آدمی اپنی اپنی بسات کے مطابق پریکوشنری میجرز لے گا ایسا ہی ہے نا اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے طاقت دی ہے قوت دی ہے تو آپ اپنی بسات کے مطابق اپنی سیکیورٹی کو منیج کریں گے یعنی آپ اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائیں گے اپنے اطراف میں آپ گارڈز بھی رکھیں گے آپ بیریئرز بھی لگائیں گے آفس جائیں گے تو وہاں بھی جو گارڈز موجود ہوں گے سیکیورٹی چیک ہوگا کاروبار کی جگہ پہ موجود ہیں تو وہاں بھی گارڈز ہوں گے سیکیورٹی چیک ہوگا گھر میں موجود ہیں اگر آپ نیچے کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ باقید بیریئرز بھی لگائیں گے سیکیورٹی چیک بھی ہوگا غرص کے ان این این آؤٹ کو بھی چیک کیا جائے گا ہر آنے جانے والے پر نظر بھی رکھی جائے گی اور جہاں تک ہو سکتا ہے سیکیورٹی کو مضبوط کیا جائے گا ایسا ہی ہے نا اچھا یہ بات تو ہی انسانی جان کی اگر میں اس سے بہت آگے بڑھ کے آپ سے یہ کہوں کہ خدا نہ خواست اگر آپ کو ایمانی تھرٹ اگر پہنچ چکا ہے ایمانی تھرٹ اگر پہنچ چکا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے تو میرا خیال ہے ہم سب کو بیٹھ کر اس سے زیادہ توجہ اس سے جتری توجہ سے ہم اپنی جان کے لئے سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اب ایمان کو بچانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایمانی تھرٹ ایک ایسا تھرٹ جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تھرٹ دینے والا تو ایک ہی ہے یعنی شیطان ہے لیکن وہ آنا کہاں سے ہے کس راستے سے آنا اور کب آنا ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا جان کو انسان بچاتا ہے جان چلی جاتی یہ ایک معاملہ ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایمان چلا گیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ریا کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی شئے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے آج میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ جو شیطان ہے نا شیطان یا یہ چار راستے بنیادی طور پر ہیں ان چار راستوں سے آپ کو اٹیک کرنے کے لئے ہر وقت یار بیٹھا ہوا ہے اب یہ چار راستے ہیں جن چار راستوں پر آپ نے باقاعدہ نظر بھی رکھنی ہے آپ نے اس پر سیکیورٹی چیک بھی رکھنا ہے اپنے گارڈز بھی بٹھانے ہیں اپنے بیریئرز بھی لگانے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے ہر وقت آن ہونے چاہیے یعنی جو زمین کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے نا وہ ہر وقت آپ کا آن ہونے چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک راستے کو اگر آپ نے خالی چھوڑ دیا نا کسی ایک راستے کو خالی چھوڑ دیا تو ذہن میں رکھئے گا یہ شیطان جو ہے کہیں سنائپر کی طرح ہر وقت جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ کیے ہوئے آپ کو آپ کے ایمان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں یہاں آپ نے ذرا سا اس کو موقع دینا ہے یہاں ٹھک کر کے اس نے گولی چلانی ہے اور آپ کے ایمان کو ہٹ کر دینا ہے یا اگر آپ نے زیادہ ہی کھلا راستہ چھوڑ دیا تو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ خود بمبارمنٹ کرنے کے لیے بھی داخل ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ آپ کے ایمان کو تہس نہس کر کے چلے جائے گا لہٰذا یہ جو چار راستے ہیں اب ان راستوں کو سمالنا کیسے اس پر سیکیورٹی کیسے بٹھانی ہے یہ آپ نے کرنا ہے میں آپ کو چار راستوں کے بارے میں بتلا دیتا ہوں پہلا راستہ سن لیجئے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر سمجھ نہیں پاتا کہ شیطان انسان کو شہوت کی راستے سے عبارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں شہوت کی راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا پہلا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے جوہے ایک تعلق قائم کروانے کی کوشش کرتا ہے یعنی آپ کے پاس ایسے مسائے گا آپ کسی کو ووٹسپ پہ دیکھیں گے آپ کسی کو میسج کریں گے فیس بک پہ جوہے وہ اپنے میسج آجائے گا آہستہ آہستہ وہ دھڑکی کھولنا شروع کرتا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے خدا نہ خواستہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر فریفتہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے جو اپنے تعلق بنانے شروع ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شہوت انسان کو اس حد تک بہکا دیا کرتی ہے کہ پھر انسان تباہی و بربادی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو سب سے پہلے شیطان کا یہ جو راستہ ہے کہ برائیوں کو بڑا وہ مزین کر کے آپ کو بتلاتا ہے اور آج کل تو بڑا عام ہو چکا یہ معاملہ کہ آپ بس کسی کو ایک میسیج کر دیجئے اس کے بعد شیطان ایسی ایسی سوچے آپ کے اندر ڈالے گا کہ دروازوں پر دروازے کھلتے چلے جائیں گے چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں سے آکے شیطان آپ کو مکمل طور پر نیز تو نابود یعنی آپ کے ایمان کو نیز تو نابود کر دے گا دوسری بات میں آپ کو بتلاتا ہوں شیطان عموماً انسان کے پیٹ سے داخل ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ بتلائے گا کہ یہ جو حرام کھانا ہے کھالو کوئی مسئلہ نہیں یہ جو شراب پینی ہے پیلو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو نشے ہیں کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی آپ کی زبان کے ذریعے سے آپ کے پیٹ میں نشہ پہنچائے گا حرام لکمہ پہنچائے گا حرام کھانا پہنچائے گا حرام اشیاء پہنچائے گا تاکہ آپ حرام کھانے کے ایمیون ہو جائیں اور پھر آپ حرام کی تقدہ کرنا شروع کر دیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر سے قنات ختم ہو جائے گی لہذا اس راستے کو بند کرنے کے لیے کوئی ایسا لقمہ جو کہ حرام ہو جس پہ آپ کو ذرا بھی شباہ ہو اس کو وہیں روک دیجئے اور اپنی زندگی کے اندر قنات کو شامل کر لیجئے تیسری بڑی اہم ترین بات ہے شیطان عموماً انسان کی جو ملکیت حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے یعنی دولت کی سروت کی مالداری کی جو خواہش ہوتی ہے اس طرف جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے یعنی اس طرف سے آتا ہے اور پھر آپ کے دل کے اوپر باقاعدہ یعنی کنٹرول کرتا ہے آپ کے دل کو کنٹرول ان کمان کرنے کے بعد آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ کمائی کے ازباب صحیح ہوں کمائی کے ازباب غلط ہوں کمائی کے ازباب حلال ہوں کمائی کے ازباب حرام ہوں بس تجھے صرف اور صرف کمائی کرنی ہے اپنے آپ کو مالدار بنانا ہے صاحبِ سروت بنانا ہے انسان جب اس تقودوں میں لگ جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے یا کہاں سے نہیں آرہا ہے بس صرف یہ تقودوں ہوتی ہے کہ مجھے بڑا بننا ہے مالدار بننا ہے صاحبِ سروت بننا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر فٹبال کی طرح شیطان کی پاؤں کے اندر جو ہے باقاعدہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے لہذا اس راستے کو یعنی وہ جو راستہ ہے حلال اور حرام کا اس راستے پہ بھی اپنی نگاہ رکھیں اور کوئی ایسا عمل کوئی ایسا عمل جو آپ کو مال کی خواہش میں حرام راستے کی طرف لے جا رہا ہو اس کو فوراں وہی پہ بند کر دیجئے کیونکہ شیطان وہاں پر باقاعدہ آپ کو آپ کے ایمان کو شوٹ کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور چوتی بات جو بڑی اہم ترین بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے نہ کبر پیدا ہو جاتا ہے بڑا بننے کی خواہش یعنی مجھے جو اپنے آپ کو منوانا ہے مجھے بڑا بننا ہے میرا نام ہونا چاہیے میری پوزیشن ہونی چاہیے اس بڑے بننے کے چکر میں انسان جو کبر کرتا ہے انسان جو لوگوں کو روندھنا شروع کرتا ہے انسان جو اپنے اوپر فخر کرتا ہے اب چاہے وہ مال کی وجہ سے ہو چاہے وہ اپنے علم کی وجہ سے ہو چاہے وہ اپنے حسن جمال کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو جب آپ دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا جاننا شروع کر دیتے ہیں تو شیطان آپ کو ایسا فٹبال بناتا ہے ایسا فٹبال بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اپنی اپنے تہیں یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً آپ انتہائی بونے ہوتے چلے جاتے ہیں لہٰذا اپنے اندر جس وقت آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہونے شروع ہو جائے کہ میں بڑا ہوں یعنی شیطان آپ کو جس وقت یہ اس راستے پر ڈالنا شروع کر دے آپ کے دل میں یہ قائش پیدا ہونے شروع ہو جائے کہ مجھے بڑا بننا ہے اور مجھے سوپر چیٹ کرنا ہے سب سے سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے وہاں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بجائے بڑا بنائیں لیکن آجزی کے پیکر بن کے رہیں بڑا اپنے آپ کو بنانے میں اتنے بڑے نہ بن جائیں کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگ جائیں بڑے اس طرح سے بنیں کہ اپنے کردار میں اپنے آپ کو بڑا بنائیں اپنے اطوار میں اپنے آپ کو بڑا بنائیں اور ایسا بڑا بنائیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھیں یا جو لوگ آپ کی طرف نگاہ اٹھائیں وہ کہیں کہ صاحب کردار میں تو بہت بڑا آدمی ہیں لیکن اندر سے انتہائی انتہائی منکسر المزاج ہیں تو شیطان نے جو یہ اٹیک کرنا ہے آپ کو اس راستے سے اس راستے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیجئے کہ وہ آپ کو استعمال نہ کر پائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چار راستے ہیں بنیادی طور پر چار راستے پہلا راستہ شہوت کا راستہ ہے کہ شہوت کی راستے کو مکمل طور پر بند کر دیجئے چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ شیطان جو ہے یہاں سے کسی وقت بھی کسی بھی لمحے داخل ہو سکتا ہے دوسرا راستہ حرام کھانے کا یا حرام پینے کا ہے کسی قسم کے نشے میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا کیونکہ شیطان نے ایک مرتبہ نشے کی لطھ آپ کو لگا دی تو پھر آپ بہکتے چلے جائیں گے دوسری کوئی رائے اس کے اندر نہیں ہے تیسری بات صاحبِ سروت ہونا صاحبِ مال ہونا پیسی کی تمہا کے اندر حلال اور حرام کے تصور کو ختم کرنا اس راستے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیجئے شیطان کو شٹ اپ کال دے دیجئے کہ میں نے جب بھی کمانا ہے وہ حلال راستے سے ہی کمانا ہے اور چوتی بڑی بنیادی بات اپنے آپ کو بڑا ضرور بنائیں کردار میں بنائیں تقویے میں بنائیں عبادات میں بنائیں زہد میں بنائیں یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر بے انتہا بے انتہا جھکا کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز سے ممتاز کر دیں کہ لوگ آپ کی منکسر المزاجی کی مثال دیں نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ کو وقت کا فیرون کہیں یا ابن الوقت کہیں یہ چار راستے بند کر دیجئے صاحب انشاءاللہ یہ جو ایمانی تھریٹ ہے پھر اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے